آسائیے کہ ہم نہیں آئے تو چلیے کہانی سرو کرتے ہیں ایک سمائے پر جہانیتو کپور اور ببیتہ کے بیچ منموٹاو تھے اور دونوں دیورانی جیتھانی آپس میں بات نہیں کرتی تھی اسی طرح کپور کھاندان کی دو بہنوں کے بیچ بھی تگڑا منموٹاو تھا یہ تھی ببیتہ اور سادھنا جی ہاں سادھنا رشتے میں ببیتہ کی چچیری بہن لگتی تھی لیکن ان کے بیچ منموٹاو اور مدبھید کی کھائی اتنی گہری ہو گئی تھی آپس میں بولچال بھی بند کر دی تھی یہاں تک کی سادھنا کا ندھن ہوا تو ببیتہ اور ان کی بیٹیاں کرشما اور کرینہ انہیں انتم ودائی دینے تک نہیں پہنچی تھی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں سادھنا اور ببیتہ کے بیچ جھگڑا تب شروع ہوا تھا جب ببیتہ کا افیر رندھیر کپور کے ساتھ چل رہا تھا راج کپور کو جب بیٹے رندھیر اور ببیتہ کے افیر کے بارے میں پتا چلا تو وہ سادھنا کے پاس گئے تھے انہوں نے سادھنا سے کہا تھا کہ تمہاری بہن کپور خاندان کی بہو بننے کا سپنا دیکھ رہی ہے یہ بات سن کر سادھنا حیران تھی انہیں ذرا بھی اس کا اندازہ نہیں تھا حالانکہ انہوں نے پھر بھی بہن ببیتہ کا پکش لیا اور رندھیر سنگ ان کے رشتے کو سہی ٹھہرایا ان دنوں کپور خاندان کی کوئی بھی بہو بیٹی فلموں میں کام نہیں کرتی تھی شادی کے بعد بہو کو گھر بار ہی سنبھالنا پڑ تھا راج کپور چاہتے تھے کہ خاندان کی یہ پرمپرہ آگے بھی قائم رہے لیکن ببیتہ کو لگا کہ بہن سادھنا نے ان کے اور رندھیر کے خلاف راج کپور کو بھڑکایا ہے وہ نہیں چاہتی کہ ببیتہ شادی کے بعد کام کریں اسی کی وجہ سے سادھنا اور ببیتہ کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا دوسرا واقعہ جب ہوا تو اس نے سادھنا اور ببیتہ کی لڑائی کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ریپورٹس کے مطابق ببیتہ نے سادھنا کو کئی فلموں سے نکلوا دیا سادھنا بری طرح ٹوٹ گئیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خود کی ہی بہن ان کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے خیر جیسے تیسے ببیتہ اور رندھیر کی شادی ہو گئی شادی کے بعد ببیتہ نے کپور خاندان کی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے فلموں میں کام کرنا بھی بند کر دیا لیکن ان کے من میں سادھنا کے لیے جہر بھر گیا وہ سادھنا کو کسی نہ کسی موقع پر ٹارگیٹ کرتی رہتی نوبت یہاں تک آ گئی کی سادھنا اور ببیتہ کی باتچیت بند ہو گئی دونوں ایک دوسرے کو پھوٹی آگ تک نہیں سوہاتی تھی یہاں تک کی آمنے سامنے آنے پر ایک دوسرے کو ہائی ہیلو تک نہیں بولتی تھی اس بارے میں سادھنا نے سال دو ہزار تیرہ میں ای ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا میں ببیتہ کے ٹچ میں نہیں ہوں ہمارے بیچ پاریوارک مسئلہ ہے ہم کبھی آمنے سامنے آتی یا ٹکراتی بھی ہیں تو بات نہیں کرتی ببیتہ اور سادھنا کے بیچ لڑائی کس قدر گہری تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال دو ہزار اٹھارہ میں جب سادھنا کا ندھن ہوا تو ان کے انتم درشن کو نہ تو ببیتہ پہنچی اور نہ ہی ان کی بیتیاں کرشما اور کرینا یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اپنا خیال رکھیں مست رہیں دھنیواد